ناظرین اکرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو استقبال ہے آپ کا العبید اوفیسیل چینل میں سب سے پہلے میں اپیل کرنا چاہوں گا کہ جو ساتھی نئے ہیں اور ابھی تک ہماری اس چینل سے جڑے نہیں ہیں وہ ہماری اس چینل کو سبسکرائب کر لے بیل آئیکون گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دے تاکہ ہمارے ہر آنے والے ویڈیو آپ کے موبائل تک پہنچ جائے مکرمی ناظرین اسکرین پہ فوٹو دیکھ کر آپ سمجھ ہی گئے ہوں گے کہ کس عنوان پہ میں آج آپ حضرات کے سامنے کلام پیش کرنے والا ہوں ماں کا پیار جی ہاں ماں کا پیار اگر تمہاری ماں تمہاری گسے کی وجہ سے تم سے بات کرتے ہوئے ڈرتی ہیں تو پھر تم افسوس کرو کہ تم نے اپنے ہاتھوں سے مغفرت کا دروازہ بند کر دیا اپنے ماں باپ کی خدمت کر لے اس سے پہلے کے دیر ہو جائے میرے نبی نے فرمایا عمر میرے بعد ایک آدمی آئے گا اس کا نام عویش ہوگا اور وہ کرن کی شاک سے ہوگا اس سے دعا کرانا علی آپ بھی عمر آپ بھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس لیے پیارے آقا تاجدار مدینہ حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس نے ماں کی ایسی خدمت کی ہے کہ جب ہاتھ اٹھاتا ہے اللہ اس کے ہاتھ واپس نہیں لوٹاتا جب ہاتھ اٹھاتا ہے تو اللہ اس کے ہاتھ واپس نہیں لوٹاتا جیہاں ناظرین بہت خسرت کلام ماں کے عنوان پر سمات فرمائے ماجوٹ بول بول کے جنت میں جائے گی کھانا ہمیشہ وقت سے پہلے پکائے گی کھانا ہمیشہ وقت سے پہلے پکائے گی ہاتھوں سے اپنے سب کو نیوالے کھلائے گی بچوں سے یہ کہے گی مجھے بھوک ہی نہیں بچوں سے یہ کہے گی مجھے بھوک ہی نہیں بھوک ہی رہے گی پھر بھی بہانے بنائے گی کھانا اگر بچے گا کھانا اگر بچے گا تو آخر میں کھائے گی ماں جوٹ بول بول کے جنت میں جائے گی بیمار ہو تو درد چھپاتی رہے گی بیمار ہو تو درد چھپاتی رہے گی اور خود کو تندرست بتاتی رہے گی کوشس کرے گی یہ خوش رہنے کی ہر گھڑی کوشس کرے گی یہ خوش رہنے کی ہر گھڑی لہجے کو بھی شگفتہ بناتی رہے گی جب بھی نظر ملائے گی جب بھی نظر ملائے گی یہ مسکرائے گی ماں جوٹ بول بول کے جنت میں جائے گی بیٹے بھلے لاکھ ستاتے رہے اسے آمال ان کے خوب رولاتے رہے اسے بیوی کے ناز نکھرے اٹھانے کے شوق میں بیوی کے ناز نکھرے اٹھانے کے شوق میں کا عمر بے وکوف بناتے رہے اسے ہر حال میں ہر حال میں انہیں بہت اچھا بتائے گی ماں جوٹ بول بول کے جنت میں جائے گی مہ جوٹ بول بول کے جنت میں جائے گی